اسلام علیکم دیکھیں یہ جو زندگی ہے نا اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے لوگ موجود ہیں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں ایسے لوگ ہیں جو دھوکہ دینے والے ہیں ایسے لوگ ہیں جو نقصان دینے والے ہیں ایسے لوگ ہیں جو آپ کو نیچہ دکھانے والے آپ کی ٹانگیں کھیچنے والے لوگ موجود ہیں اور ہمیں لوگوں سے محتاط ہو کر چلنا پڑتا ہے زندگی میں سام بھی ہیں بچو بھی ہیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے اور احتیاط کب ہم سیکھتے ہیں جب زندگی میں ہم ایک دفعہ دھوکہ کھاتے ہیں یہ دھوکے کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ ہم احتیاط کرنا ہم محتاط ہونا سیکھ جاتے ہیں یہ دھوکہ ہی ہمیں سکھاتا ہے محتاط ہونا یہ دھوکہ ہی ہمیں سکھاتا ہے احتیاط کرنا کہ کون سا انسان کیسا ہے اور یاد رکھئے گا جب انسان کو دھوکہ ملتا ہے نا تب وہ اندھا اعتبار کرنا چھوڑ دیتا ہے دھوکے کا یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو سائیڈ دھوکے کی اگر آپ کو زندگی میں دھوکہ نہ ملتا ابھی سے آگے چل کے آپ لوگوں پہ اندھا اعتبار کرتے کسی نے بھی چار لفظ میٹھے بول دیئے آپ اس پہ اعتبار کر لیتے تو کیا ہوتا آپ کو بڑا دھوکہ مل جاتا ابھی آپ کو جو دھوکہ ملا ہے آپ نے یہ چیز سیکھی ہے کہ لوگ کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے اتنے ہمارے قریب آنے والے اتنی ہماری رسپیکٹ کرنے والے ہمیں دھوکہ دے گئے اب دھوکے کا صرف یہ مقصد نہیں کہ کسی نے آپ کو رشتے میں دھوکہ دے دیا بھائی دھوکہ زندگی میں ہر انسان کو ملتا ہے چھوٹا یا بڑا ملتا ہے چاہے وہ دھوکہ آپ کو دوستی میں ملے چاہے وہ دھوکہ آپ کو کسی رشتے میں ملے چاہے وہ دھوکہ آپ کو کسی بزنس میں ملے چاہے وہ دھوکہ آپ نے کسی پر ٹرسٹ کیا وہاں سے ملے دھوکہ ملتا ہی ملتا ہے اب دھوکے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو رشتے میں کسی نے چیلٹ کر دیا آپ بریک اپ ہو گیا نہیں دھوکہ کہیں سے بھی جو ملتا ہے وہ آپ کو اکل مند بناتا ہے آپ کی جو انٹیلیجنس کی جو لیول ہے وہ بھڑتی ہے آپ اور زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہو اندھا اعتبار کرنے سے رک جاتے ہو اور یہ ایک بہت بڑا چینج ہوتا ہے زندگی کے اندر ہم لوگوں کو پہچاننا شروع کر دیتے ہیں ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اس پہ ہمیں اعتبار کرنا ہے کہ نہیں کرنا یار یہ بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہم دیکھتے ہیں ہم سوچتے ہیں ہم پرکتے ہیں ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ ہم دھوکہ کھا چکے ہوتے ہیں تو دھوکہ بڑا ضروری ہوتا ہے زندگی میں دھوکے کی ایک بڑی پازیٹیو سائیڈ بھی ہے اگر ہم دیکھیں ہاں دھوکے میں انسان کا نقصان بھی ہوتا ہے ایموشنل نقصان ہوتا ہے پیسوں کا نقصان ہوتا ہے مگر وہ دھوکہ آپ کو اس سے بھی زیادہ سکھا کے جاتا ہے سمٹائم اور یہ میں نے بھی اپنی زندگی میں سکھا ہے میں نے ابھی بھی دھوکے کھائے ہیں ابھی بھی پیسوں میں بھی دھوکے کھائیں ریسنٹ ہی جو ویڈیوز میں بناتا ہوں اس کے بعد بھی کہنے کا مقصد ہے وہ چیز اور ہمیں سکھا کے چلے گے تو زندگی میں یہ ٹھوکریں لگتی ہیں تو انسان سیکھتا ہے یہ ٹھوکر ضروری ہوتی ہے لازمی ہوتی ہے تو اب اس پہ سوچے بیٹھے سوچے جانا کہ یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ یہ کیسے ہو گیا تو وہ چیز آپ کو تکلیف دے گی یاد رکھئے گا سیکنڈ چیز دیکھو زندگی کے اندر آپ نے اب یہ نہیں کرنا کہ بس دھوکے کی وجہ سے اب بیٹھ چاو اب آپ نے زندگی کے نیکسٹ لیول پہ جانا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ لیول آپ کی زندگی کا یہ نہیں کہ بس یہ ایک لیول ہے اس سے بھی اوپر اٹھنا ہے اس سے بھی اور آگے بڑھنا ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو کام کرنا پڑے گا دھوکے سے ہٹ کر دھوکے سے سیکھ کر کام کرو اب آپ کو پتا چل گیا کہاں پر زہریلے سانپ ہیں کہاں پر کیسے جانا ہے ہم نے اور میں بھی آگے جا کے آپ کو ایسی جگہ کا بھی پتا چلے جہاں پر اور سانپ ہیں لیکن آپ نے جانا ہے نکلنا اس دنیا سے تھوڑا سا آگے بڑھیں دنیا سے نہ نکلے مطلب آگے بڑھیں زندگی سے تھوڑا سا نیکسٹ لیول پہ جائیں تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں زندگی رکنے کا نام نہیں ہے زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے کہیں پر آپ کو کسی نے ڈس دیا ہے اب اپنا ڈیرہ وہاں پر لگا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ کسی نے ڈس دیا کسی نے دھوکہ دے دیا اب بس میں ادھر ہی اپنا ڈیرہ بنا لوں گا یہ جو دھوکے والا انسان ہے اس کو سبق سکھاؤں گا یہ جو دھوکے والا انسان ہے اس کے ساتھ تو میں یہ کروں گا میں تو وہ کروں گا آپ اپنے سفر کو اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہو اور وہیں پر آپ کو غصہ بھی بھرتا ہے ٹھیک ہے بہت غصہ بھرتا ہے جب آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہو آپ اپنی روٹین سے اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہو لائک آپ کسی سفر پر نکلے ہو راستے میں آپ نے کہیں پر دھوکہ کھا لیا آپ اپنے ڈیرہ وہاں جمع لیا ہے کپڑے بستر بچھا کر آپ وہاں بیٹھ گئے ہو کہ ادھر مجھے دھوکہ ملا تھا اب تو میں نے جو ہے نا یہ تو میں بس اب تو نہیں جانے دینے والا میں تو اب ان کے ساتھ ایسے کروں گا میں وہ ایسے کروں گا آپ اپنے سفر کو وہ جو منزل ہے آپ کی وہاں سے آپ کتنے پیچھے ہو گئے آپ کے ساتھ ایک اور گاڑی بھی جا رہی تھی وہ کتنا آپ سے آگے نکل گئی ہوگی لوگ کتنے آپ سے آگے نکل جاتے ہیں جب آپ رک جاتے ہو ٹھیک ہے زندگی میں دیکھو آپ جب رکتے ہو بے شک آگے نہیں بڑھ رہے رکے ہی ہو تو لوگ آپ سے جو ہے نا آگے نکل رہے تو آپ پھر بھی پیچھے ہی جا رہے ہو تو ہم نے پیچھے نہیں جانا ہم نے آگے جانا ہے ہم نے اور آگے نکلنا ہے زندگی میں یاد رکھیے گا اور یاد رکھیے گا سم ٹائم یہ جو بیڈ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے لوگوں کا یہ جو برا سلوک ہوتا ہے لوگوں کا یہ جو دھوکہ جس نے دیا اس کا بھی وہ برا سلوک تھا برا سلوک آپ کو اچھا سلوک دے کے جاتا ہے برا سلوک آپ کو اچھا سلوک دے کے جاتا ہے اب آپ یہ کہیں گے یہ کیسے آپ کے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا آپ کو اتنی تکلیف ہوئی اب آپ نے یہ سوچا کہ جب میرے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے تو جب میں کسی کے ساتھ برا سلوک کروں گا تو اسے کتنی تکلیف ہوگی وہاں سے آپ اچھا سلوک کرنا سیکھ جاتے ہیں جب آپ کو کانٹا لگا آپ کو تکلیف ہوئی تو اب آپ آئندہ لوگوں کو کانٹا لگانے سے رکھو گے تو آپ کو برائی اچھائی بھی سکھاتی ہے اگر آپ سیکھنا چاہو آپ کو برا سلوک اچھا سلوک سکھاتا ہے اگر آپ سیکھنا چاہو ہم برے لوگوں سے اچھی چیزیں سیکھتے ہیں ہم برے لوگوں سے بد اخلاق لوگوں سے یہ کسی نے بہت بڑا جملہ بولا تھا بد اخلاق لوگوں سے شیخ سادی نے فرمایا یہ بہت بڑی چیز ہے بہت ڈیپ بات ہے بد اخلاق لوگوں سے کیسے انسان اخلاق سیکھ سکتا ہے سکھاتے ہیں بد اخلاق لوگ وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم بد اخلاقی کر رہے ہیں یہ آپ نے اپنے اندر نہیں لے کر آنے یہ آپ کو اتنی بری لگتی ہے لوگوں کو اتنی بد اخلاقی ہماری بری لگتی ہے اس چیز کو آپ نے اپنے اندر امپلیمنٹ کیا تو لوگوں کو آپ بھی بورے لگو گے تو بد اخلاق لوگ ہمیں اخلاق سکھا جاتے ہیں دھوکے باز لوگ ہمیں اور زیادہ لائل کر دیتے ہیں ہرٹ کرنے والے لوگ اور زیادہ ہمیں بہتر انسان بنا جاتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے تو یہ سمجھنے والی باتیں ہوتی ہیں اب دیکھو یاد رکھئے گا یہ جو دھوکہ ہے جو آپ کو ملا ہے آپ نے معاف کرنا ہے دھوکے دینے والے انسان آدھی آپ کی پریشانیاں ٹینشنیں انہی وجہ سے ہیں کہ آپ ابھی تک سٹل بدلہ لینے کے چکروں میں آپ اس کو سبق سکھانے کے چکروں میں آپ یہ چاہتے ہو جیسے میں تکلیف میں تھا وہ بھی تکلیف میں جائے جائے گا بہت وہ کب جائے گا جب آپ اس کے پاس نہیں ہوگے جب آپ اتنا آگے نکل جاؤگے کہ وہ دیکھنا بھی چاہے گا اسے دکھو گے نہیں آپ نے وہ چینج لائیا اتنا آپ نے اپنی لائف کو ٹرانسفارم کر لیا کہ وہ انسان کاش کرتا رہ جائے وہ اس کے لئے سب سے بڑا ریوینج ہے یہ نہیں کہ کسی نے تھپڑ مارا آپ بھی تھپڑ مار دو یہ ریوینج نہیں ہوتا یہ بدلہ نہیں ہوتا ماف کرو مگر بھولانا نہیں ہے یاد رکھئے گا ماف کر دو بھولایا نہیں جاتا کسی نے کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے اس کو بھولانا نہیں ہے ماف کرنا ہے تو ماف کر دو مگر جب آپ بھولا دیتے ہو کسی کی زیادتی کو تو وہ دوبارہ زیادتی کرتا ہے دھوکہ دینے والے کہ وہ ایکشنز آپ بھولا دوگے وہ دوبارہ دھوکہ دے گا تو یہ چیز ذہن میں رکھیں اور اس کے علاوہ اس دھوکے سے نکلنے کے لئے آپ کو ٹرسٹڈ لوگوں کا ساتھ چاہیے آپ کی اگر فیملی جو ہے نا وہ ٹرسٹ والی ہے آپ فیملی کا ساتھ لیں سہارا لیں ان کے ساتھ بیٹھیں دوست آپ کے اگر ٹرسٹڈ ہیں دماغ یقین نہیں کرتا کہ یہ کیا سے ہو سکتا ہے سگی ماں بھی اولاد کے ساتھ بڑا وہ ڈیفرنس کرتی ہے سمجھ سے باہر ہے تو ماں بلوک کر دیتی ہے بچوں کو without any reason عجیب قسم کا ماحول چل گیا ہے عجیب قسم کی جو ہے نا ہوا چلی ہے اس دنیا میں کہ وہ محبت ہیں وہ رونکیں سب کی سب مٹی جا رہی ہیں وہ جو پیار ہوتا تھا ماں باپ کے اندر وہ ختم ہو رہا ہے تو خدارہ ماں باپ سے پیار کریں گر آپ کو ماں باپ اچھے ملے ان سے ضرور پیار کریں مجھے ضرور رسپیکٹ کریں ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو تھینکیو فر بچنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ